نبی کریم تجارت کا رواج نہیں تھا وہ لوگ مویشی پال کر اور غلہ اگا کر خود ہی گزر بسر کیا کرتے تھے اسی وجہ سے اکثر تنگی اور پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ایک بار ان لوگوں کو سخت قہد سالی کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں مکہ کے سردار جن کا نام عمرالعلا تھا ایران جا کر کثیر مقدار میں غلہ لے کر آئے تمام قبیلے کے عورتوں کو انہوں نے اس غلے کو پیس کر روٹیاں بنانے پر لگایا اور کیونکہ مویشی اور جانونوں میں خودکفیل تھے اس لیے روٹیاں بنانے کے ساتھ ہی کئی سو اونٹوں کی قربانی کر کے ان کے گوشت کا سالن بنوایا جب روٹیاں اور سالن پک گیا تو عمرالعلا نے سالن کو بہت سے تھالوں میں ڈالا اور روٹیوں کو توڑ توڑ کر ان تھالوں میں ڈالنا شروع کیا حتیٰ کہ تمام روٹیوں کو سالن میں ملا دیا اس طرح ایک نیا پکوان وجود میں آیا جس کو سرید کا نام دیا گیا اس کے بعد آپ نے تمام مکہ میں دعوت عام دی اور قہد کے اس سخت دور میں دل کھول کر تمام اہل مکہ کو سرید کھلائی سرید اتنی کثیر مقدار میں تھی کہ باقی بچی ہوئی سرید کو محفوظ کر کے کافی عرصے تک استعمال کیا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے کرم کیا بارش برسائی اور اہل مکہ نے اس قہد صالح سے نجات پائی چونکہ سردار مکہ عمرالعلا نے یہ سرید بنائی تھی اور سرید بنانے والے کو حاشم کہتے ہیں اس لئے عرب نے عمرالعلا کو حاشم نام سے پکارنا شروع کر دیا اور یہی مکہ کے سردار حاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادہ ہیں قہد سے نجات پانے کے بعد حضرت حاشم نے سوچا کہ ایسا نہ ہو اگلے سال پھر تنگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے آپ نے اپنے چند خاص دوستوں کو ساتھ لیا تجارتی قافلہ تیار کر آیا اور شام یمن روم کے سفر پر نکل گئے یہ پہلی بار تھا کہ مکہ سے تجارتی قافلہ نکلا حضرت حاشم جب قیسر روم کے دربار میں پہنچے تو درباریوں نے قیسر روم کو بتایا کہ عرب سے یہ بندہ آیا ہوا ہے جس نے دنیا کی نئی دش ایجاد کی ہے جس کا نام سرید ہے کیونکہ دنیا میں پہلے اس طرح سرید نہیں کھائی جاتی تھی اس لئے یہ ان کے لئے بلکل نیا پکوان تھا قیسر روم نے حضرت حاشم کو بلوایا اور آپ سے گفت و شنید کی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت حاشم کے اندر تھا اس لئے آپ کی شخصیت بہت سہر انگیز تھی آپ کی اسی سہر انگیز شخصیت کی بنا پر قیسر روم آپ کا گرویدہ ہو گیا اور آپ سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی جب حضرت حاشم نے دیکھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اتنا مانوس ہو گیا ہے تو آپ نے موقع دیکھ کر قیسر روم کے گوش گزار کیا کہ ہم نے نیا نیا تجارتی قافلہ شروع کیا ہے لیکن راستے میں ہمیں مختلف قبائل تنگ کرتے ہیں اس لئے ہمیں ایک امان نامہ لکھ کر دے چونکہ اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی قیسر روم نے تمام قبائل کے لئے ایک امان نامہ لکھ دیا اس امان نامے کی بدولت مکہ میں تجارت کو بہت فروغ ملا اور ان کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی اللہ تعالی نے حضرت حاشم کی شان میں سورہ قریش کو نازل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قریش کو رغبت دلانے کی سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا پس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کی رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و معمون زندگی سے نوازا صدق اللہ العظم حضرت حاشم کے والد عبد مناف تھے عبد مناف کے چار بیٹے تھے عبد شمس، حاشم، نوفل اور مطلب ان میں حاشم اور عبد شمس جڑوان بھائی پیدا ہوئے تھے روایت میں ہے کہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے پیدا ہوئے تھے ایک روایت میں ایک کا سر دوسرے کے پیر سے جڑا ہوا تھا دوسری روایت کے مطابق دونوں کے کندھے آپس میں جڑے ہوئے تھے ان کو دیکھ کر گھر والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے جییں گے اور کیسے پروان چڑھیں گے طبیبوں نے بڑی کوشش کی لیکن دوا سے اس کا حل ممکن نہ تھا اس لیے فیصلہ ہوا کہ تلوار سے دونوں کو الک کیا جائے اب ان کا نصیب بچنا ہوگا تو بچ جائیں گے تلوار سے دونوں کو الک کیا گیا اللہ کی شان کے دونوں بچ گئے اور سلامت رہے لیکن اس دور کے اہلِ علم اور دانشوروں نے پیشنگوئی کی کہ کیونکہ حاشم اور عبد شمس میں تلوار سے فیصلہ ہوا ہے اور دونوں کا خون بہا ہے اس لیے قیامت تک ان کی اولادوں میں جھگڑا چلتا رہے گا تاریخ شاہد ہے کہ یہ پیشنگوئی سچی ثابت ہوئی حضرت حاشم اپنی تجارت و دولت اور سخاوت کی وجہ سے اہلِ مکہ میں بہت ہر دل عزیز تھے انہوں نے قریش کو تجارت کی ترغیب دینے اور تجارت کے ذرائع پیدا کر دینے سے بہت فائدہ پہنچایا حضرت حاشم نے مدینہ کے سردار کی ایک پاک باز اور عظمت والی خاتون سلمہ سے شادی کی ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بال سفید تھے عربی میں موڑھے لوگ جس کے بال سفید ہوں اس کو شیبہ کہتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو شیبہ پیدا ہوا ہے اور اس طرح بچے کا نام شیبہ رکھ دیا گیا یہ لڑکا ابھی بچہ ہی تھا کہ حاشم کا انتقال ہو گیا اور ان کا بھائی متعلی مکہ کا حکمران ہوا حاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا جب مطلب کو معلوم ہوا کہ حاشم کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو وہ خود اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ گئے جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو یہاں کے لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ یہ نوجوان مطلب کا غلام ہے مطلب کو جب اس غلط فہمی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا یہ میرا بھتیجہ اور حاشم کا بیٹا ہے مگر لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس کو عبد المطلب ہی کے نام سے پکاریں گے آخر شیبہ بن حاشم کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا عبد المطلب کے اخلاق عزت و شہرت سب اپنے باپ حاشم کا نمونہ تھے امیہ کے بیٹے حرب کو عبد المطلب کا اثر و اقتدار گران گزرا اور اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبد المطلب کو مقابلے کے لیے دعوت دی دستور کے موافق اس مرتبہ بھی منصف مقرر ہوا اور اس نے فیصلہ عبد المطلب ہی کے حق میں دیا اس فیصلے نے بنو امیہ اور بنی حاشم کے درمیان عداوت کو اور بڑھا دیا عبد المطلب کے زمانے میں حبش کی فوج نے اپنے ایک سردار ابراہ کے زیر کمان چڑھائی کی یہی فوج اصحاب فیل کے نام سے معصوم ہوئی جو قدرتی اور آسمانی عذاب سے حلاق و برباد ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کون کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی انہوں نے بیدار ہونے کے بعد خدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برامد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہ زمزم میں دفن کی تھی یعنی تلواریں زرہیں اور سونے کے دو ہرن عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا خدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کون نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی خدائی میں شریک کر لو عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا میں اس کام کے لیے چنا گیا ہوں لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعید کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا تیہ ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے لیکن راستے میں اللہ تعالی نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے یہی موقع تھا جب حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں دس لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے اللہ تعالی نے حضرت عبد المطلب کو دس بیٹے عطا کیے جن کے نام یہ ہیں حارس، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب، غیداق، مقوم، سفار اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے علاوہ حضرت عبد المطلب کی چھے بیٹیاں تھی عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت پاک دامن اور چہیتے تھے اور زبیر کہلاتے تھے زبیر کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری دس ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے لائق ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا سب نے بات مان لی اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا چھری لی اور زباہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننھیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آگئے عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون ارافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں عبد المطلب ایک ارافہ کے پاس گئے اس نے کہا کہ عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قرآن دازی کریں اگر عبداللہ کے نام قرآن نکلے تو مزید دس اونٹ بڑھا دیں اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن دازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے پھر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں زباہ کر دیں حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قرآن دازی کی مگر قرآن عبداللہ کے نام نکلا اس کے بعد دس دس اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن دازی کرتے گئے مگر قرآن عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا جب سو اونٹ پورے ہو گئے تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا اب حضرت عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے زباہ کیا اور وہیں چھوڑ دیا کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار دس اونٹ تھی مگر اس واقعے کے بعد سو اونٹ کر دی گئی اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں دو زبیح کی اولاد ہوں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحب زادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وحب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحب زادی تھی اور نصب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے تدفین نابع جادی کے مکان میں ہوئی اس وقت ان کی عمر پچیس برس تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن اتھر میں ہی تھے جب حضرت عبداللہ کی وفاق کی خبر حضرت عبد المطلب کو دی گئی تو بہت غمگین ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع اصحاب الفیل کے باون یا پچپن روز کے بعد با مطابق بارہ ربی الاول صبح کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے بعض موررخین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نو ربی الاول بھی بتائی گئی ہے حضرت آمنہ نے ایام حمل ہی میں خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے نے ان سے آ کر کہا کہ اس بچے کا نام احمد ہے اس لئے حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا ابن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے یعنی ایوان کسرہ کے چودہ کنگورے گر گئے مجوس کا آتش قدر ٹھنڈا ہو گیا وہہرہ سادہ خوشک ہو گیا اور اس کے گرجے منحدم ہو گئے ولادت کے بعد حضرت آمنہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کے خوشخبری بھیجوائی وہ شادہ و فرہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا یہ نام عرب میں معروف نہ تھا ابن ساد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کوئی آلائش نہ نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ سے ہی مختون پیدا ہوئے تھے حضرت عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے ساتھویں دن اسی خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو الحب کی لونڈی سوبیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دودھ پلایا عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور آساب مصبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی میں خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں اسی دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابو زویب کے حوالے کیا یہ قبیلہ بنی سعید بن بکر کی ایک خاتون تھی ان کے شوہر کا نام حارس تھا اور وہ بھی قبیلہ بنی سعید ہی سے تعلق رکھتے تھے رزات کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپہ حیرت رہ گئیں حضرت حلیمہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعید کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی یہ قہد سالی کے دن تھے اور قہد نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا تھا میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اوٹنی بھی تھی لیکن با خدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بھی لگتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے نہ ہی میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اوٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشنا کیا گیا ہو مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی کیونکہ ہم بچے کے والد سے دادو دہش کے امید رکھتے تھے ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہیں بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے ادھر جتنی عورتیں میرے ہمرا آئیں تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کے قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے ممکن ہے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت دے اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا شکم سیر ہو کر دودھ پیا اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا پھر دونوں سو گئے حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے ادھر میرے شوہر اوٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریس ہے انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی اوہ ابو زویب کی بیٹی ارے یہ کیا ہے ذرا ہم پر مہربانی کر آخر یہ تیری وحیگہ دی تو ہے جس پر تُو سوار ہو کر آئی تھی میں کہتی ہاں ہاں با خدا یہ وحی ہے وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے پھر ہم بنو سعید میں اپنے گھروں کو آگئے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے روح زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قہد زیادہ تھا لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکرییاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی ہم دودھ دھوتے پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا حتیٰ کہ ہمارے قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختوں جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہ لے جاتا ہے لیکن تب بھی ان کی بکرییاں بھوکی واپس آتی ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا جبکہ میری بکرییاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس بچے کے دو سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ شڑا دیا یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے اس طرح بڑھ رہا تھا کہ دو سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے لیکن ہم نے اس کی جو برکت دیکھی تھی اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا اور مضبوط ہو جائے کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے غرض ہمارے مسلسل اسرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعاد ہی میں رہے یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا پھر دل سے ایک لو تھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں یعنی دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیے گئے ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا چنانچہ آپ چھ سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یسرب جا کر ان کے قبر کی زیارت کریں چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خادمہ ام ایمند اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی ماییت میں کوئی پانچ سو کلومیٹر کی مسافت تیہ کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں ایک ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوہ میں پہنچ کر رہلت کر گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا کیونکہ حضرت آمنہ کے انتقال سے حضرت عبداللہ کے وسال کا غم تازہ ہو گیا تھا اس لئے عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لئے ایسی رققت تھی کہ ان کی اپنی سلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لئے ایسی رققت نہ تھی چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس سہرہ میں لا کھڑا کیا تھا عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھے بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑھوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لئے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکہ فرش پر نہ بیٹھتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے ابھی آپ کم عمر بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو بخدا اس کی شان نرالی ہے پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی آٹھ سال دو مہینے دس دن کی ہی ہوئی تھی کہ دادا حضرت عبد المطلب کا سائے شقت بھی سر سے اٹھ گیا ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفاق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے آپ کی کفالت کی وسیعت کر گئے تھے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ایچ ایم کے وائس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ